دراصل یہ چوپال ہے انجو کے نام کی انجو وہ انجو جو ہندوستان سے پاکستان گئی وہ انجو جس کی شادی ہو چکی ہے جس کے دو بچے ہیں لیکن چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ انجو نے پاکستان میں جا کر نکاح رچا لیا اپنا دھرم بدل لیا اور اسلام قبول کر کے نکاح رچایا ہے اور یہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں گوالیر کے پاس ٹیکنپور جگہ ہے ٹیکنپور کا یہ بونا گاؤں ہے اور بونا گاؤں میں یہ چوپال چوپال بونا گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ انجو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں شروع بات ہم کریں گے سرپنچ سے سرپنچ ہے روی ہے جو کہ اس بونا گاؤں کے سرپنچ ہے آپ کو جب پتا چلا کہ انجو نے شادی کر لی وہ بھی پاکستان میں جا کے تو کیسے اس گاؤں میں ہونے کے ناتے چونکہ پتہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور کہا کہ بونا گاؤں کی بیٹی ہے انجو بونا گاؤں کی ضرور ہے پر یہاں تو بہت پرانے دس بیس سال سے یہاں سے چلی گئی تھی کہاں شادی کی ان لوگوں نے کیا کیا یہ تو پھر لوٹ کے تین سال جو کرونا میں کرونا کے وقت سے آگئے ہیں دوبارہ اور برا لگنے والی بات تو تو اس سے برا تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی کی اپنے دیس کا نام خراب ہوگا اپنے گاؤں کا کسوے کا نام خراب ہوگا تو اس سے بری چیز تو کوئی ہوئی نہیں سکتی کسوے کا نام کیسے خراب ہو گیا رامہ اتا جی کیسے خراب ہو گیا اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی نکائے کر لیا کیسے خراب ہو گیا ارے تو یہاں کیا کمی تھی گیا وہ ادھر اپنے سماج میں جا کے ساتھ ہی کر لی تھی یہاں کر لی تھی اندوستان میں دو دو بچے ہیں اس کے یہ گلت نہیں ہے کیا بیٹی نے اس نے تو نالائک نے کلنکت کر دیا ہے پورے دیس کا ہمارا ہی بھی گاؤں کا نام خراب کیا دلے کا نام خراب ہو گیا دیس کا نام خراب ہو رہا ہے یہ تو گلت بات ہے گلت بات ہے بزرگ ہیں بھانو پرتاب جی ہے آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہے مطلب اس گاؤں میں آپ نے مطلب رہتے ہوئے آپ کو آپ کی عمر کم سے کم ستر پچھتر سال ہوگی تو کیسے مطلب جبنجو کی بات آتی ہے اور یہ ساری کہانی اور وہ بھی کہانی کب آئی سیوہ حیدر کے ساتھ ساتھ آئی کیا کہیں گے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے لیکن کیا کریں روکا جا سکتا ہے ہاں رکتی تو ایسا ہو تو گائی رکتی تو ایسا ہو تو گائی کو کیا مطلب پپو بھائی آپ تو مطلب میں جب آیا تھا گاؤں میں گھوسا تھا آپ کو سن رہا تھا تو آپ کو مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ کو سچ میں بہت خراب لگائی خراب تو لگا ہے خراب تو ہے ہی ویسے خراب بھائی بات ہے پر یہ بات سنو اتنی جنرل لوگ اتنا بڑے چکا ہے پوپولیش آئیں کہ ہم لوگ اس پر کچھ ایکسن نہیں کر سکتے کیا ہے کہ ایکسن لیتے ہیں تو ابھی کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایسے لوگ میڈیاں گولا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ ہم جیسے گاؤں والے ان لوگوں پر ایکسن کر رہیں گے کوئی دواب دہتے ہیں تو کل کو آپ ہی چھاپیں گے وہ لوگ بولا گام والے دواب دے ہیں وہ جا کے گلت میسے جاتا ہے پھر لوگ اور نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ میرے سے والتے 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 ہیں کہ ہم لوگ ایکسن لیتے ہیں تو پریسہ نہیں نہیں لیتے ہیں تو پریسہ نہیں ہے کیا ہے کہ پھر پریسہ نکیم ہم نے ایکسن لیا گریب لوگ رہ رہے ہیں اب گاؤں میں اولا گاؤں والے دواب ڈال رہے ہیں پریسہ نہیں ہو رہی ہیں ان لوگوں اب ایکسن نہیں لیا تو لوگ جا کے اپنا پاکستان میں کہ اندوستان مسلمان کتم تھے کہ ایکسن کتم تھے کہ اس کا آدمی لگڑ کیا تھا خراب تھا کہ کیا تھا اس کی سمسیاں تھی گورنمنٹ کو سکایت کرتی کچھ بھی ہوتا جو بھی ہوتا ہے سمسیاں اگدیش کے اندر ہوتا پاکستان جانے کیا ضرورت خاص تو سرد ایسا دیش جس سے اپنی بنتی نہیں دوسمندیش 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 دیش کے پاس جانا تو پہلی بات تو راجی کسی نہیں جانا تم تو سادھی کر رہی ہوں یہ غلط ہے نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب ہم لوگ ایکسن اس لیے نہیں لے پاتے ہم لوگ دبے ہوئے کسی پریسہن کے ہاتھوں مجبور ہے نہیں تو ہم لوگ ان کو نکال بھی دیتے سب کچھ کر دیتے پر ہمارا اب اس میں کوئی زیادہ بول نہیں سکتے لیکن نا مہتار جی سیما ایدر بھی تو آگے یہاں سچن کے لیے اب کسی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا اب وہ پتا نہیں کس کہاں سے کیسے آگئی کیا ہوا ان کا کیا پروپ ڈنڈا تھا لیکن یہ تو خود بیجا بنا کے غلط کر کے چلے گی پتی سے جھوڑ بول گئی بچوں کے جھوڑ اس میں بیٹا بیٹی ہیں پھر بھی سرمسار کر کے چلے گئی ہمیں تو بہت نعراضی گی ہے جہاں تو سر پنچ جی مطلب اس کا جو ایک ہستہ کھیلتا یہاں پریبار تھا تو ایک یہ بات بھی آپ لوگوں کو سرمسار کر گئی اس کو ایسا تو کرنا ہی نہیں تھا مانو پرتاب جی مطلب آپ کی چائے تو ہمیں بہت اچھی لگی مطلب آپ نے بڑھیا چائے پلائی ہم آپ کی گاؤں میں آکے جو ہوں گھوسے تو ہم نے ایک چیز پائی کہ گاؤں والوں کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس گاؤں سے جڑا ایک نام انجو کا نام اس کے پتاں جو گیا پرسات وہ یہاں رہتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے سرکیوں میں کیا کہیں گے یہ وہ لڑکی کا ڈشیجان ہے لڑکی نے جو ڈشیجان لیا گلل ہی ہے اس کا تو پروار تھا اس کی تو بچچے ہیں باتارہ تیرہ سال کی بچچی ہے ایک بچچہ بھی ہے اس کا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے اس کا تو پروار خود تھا اب وہ کہتے ہیں سمپرک میں رہی یہ تو گھر والوں کو دیکھنا نہیں بچچہ کس سے بات کر رہا ہے کیا سمپر کر رہا ہے یہ گھر والوں کو دیکھنا چاہیے اب ان لوگوں نے تو دیکھا نہیں اس کو اس نے اپنے بیجا بنوایا پاسپورج یہ سب کرایا تیاری کی تو یہ ایک دن کا دکاں تھا نہیں تو ان لوگوں نے تو اس پر دھیان نہیں دیا نہ اس کے گھر والوں نے دیا نہ ماں واپ نے دیا کسی نے بھائی دین کسی نے نہیں دیا گوررمنٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ بیجا بنا رہی ہے 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 آپ صحیح رہے ہو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بھی لڑاوڑا باناو آپ کی جو پریپٹی ہے دیو وہ نکل جاؤں کہیں بھی رہو کیوں ہمارا یہ کام پاس سیدھا سادھا کام ہے کسی جس کی مطلب نہیں ہے دیش کی جلے کی پردیش کی سب کی تھوڑی بادرہ نہیں ہم لوگ یہاں تو سکیشان کے پرماں ہمارا گروجروں کا کام ہوتے ہوئے ہم کسی انجاند کو پریشان نہیں رکھتے ساپ یہ تو وہ کیلی جب لوگ ہم گروجر یہاں رہتے ہیں نہیں تو گروجروں کے گاؤں میں ایسا نہ ہوا ہے نہ ہونے دیتے ہیں ہم نے دوا میں کسی کو نہیں رکھتے پر چلو رہنے پڑھا ہوسی ہے اپنے بیت سیف کناتے ہیں ہم لوگ چل لائے چلو 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 اس کے بعد تم ایسا کرو گے تو کوئی میٹر نہیں کوئی نہیں رہے گا یہاں پاپ بھائی اس میں ایک بات آئی تھی یہ سیما یہ تھا کہ جب چرچہ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اس میں جاسوس ہی کے انگل کی بھی خوب جہاچ ہوئی یہ جو ہو رہی ہے یہ انجو والے کیس میں یہ سیدھا سیدھا پیار محبت اور دوستی کا ہی قصہ ہے کہ مطلب کچھ اور تو نہیں ہے یہ سیف کس سیٹلمنٹ ہے اپنے پاس میں وہ تو بہت بڑا بات ہے یہاں پڑا چیندر ہے یہاں بہت بڑا وہ تو اپنے کہہ نہیں سکتے ساہب ان کے مند میں کیا ہے اب وہ بات چلی گئی ہے ہم نے ہم تو ہمارے بات کیا جانکاری دے رہی ہے کیا کر رہی ہے اپنے کو کیا مال ہم کو بات چنو یہاں سے یہ لوگ گئے ہیں دو جار دس سے دو جار دس سے اس لڑکی کو یہ کیا دن آئی ہو یہاں آئی ہو نہیں ہم نے یہاں نہیں دیکھا اس کو دو جار دس سے ہم نے نہیں دیکھا اس کا باپ ضرور آ گیا یہ لوگ ڈاؤن کے بعد میں لوگ ڈاؤن میں اس کے نہیں تو ہم لوگوں نے یہاں نہیں دیکھا ہم نے بھی کام کرتے ہوئی رہتے پورا پڑھا ہے اب لوگ یہ لوگ کہاں ساتھ ہی کیے کس سا در کون سا درم اپنایا کیسے کیس کیا کون سا تھومس بنے کیا بنے ان لوگوں کی سمجھ سے آئی ہے درم پڑیورتہ تو پتارے بھی کیا تھا وہ تو ساروں نے کیا ہے پڑیورتہ نے کیا ہے کسٹ ہے یہاں تو دیکھو بہت بڑا کسٹ ہے یہاں بھائی لوگ یہاں پڑھ سال کا چھوٹا بھائی ہے یہ کون رہتا ہے اس کا بھائی تھی کنپور میں بھی یہ سمجھ میں نوکل کرتا ہے اس نے بھی کون سوات چکا ہم کرتا ہے اس کے لڑکے نے ایک پندتہ ہی موڑی کی سنگ بھیا کر لو اب مالو گھٹنائیں سمجھ میں ایسی ہوتی ہیں لیکن ان گھٹناؤں کے بعد انجو تو کیا سبق لے گی آپ لوگ کیا سبق لے رہے گاؤں بھائی سبق تو سبق لے رہے آپ نے بچوں پہ پکا ہوا اب بات سنو اب لوگ بات کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایسے کیسے کھرے بات سنو ایسا ہو گیا یہ انسی جو میں کہنا مات نہیں اب کس پہ کین کریں کیا کریں گورنمنٹ پہ کرو آپ لوگ کریں خود پہ کریں بتاؤ آدمی کا تو انسان نہیں گیا کوئی بھگوان تو ہے نہیں اپن لو بہت زیادہ سمجھ سے آئے یہ چیزوں سے مہور گاؤں سارا گندہ ہوتا ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی بجے سے کچھ چیزوں کا جو سوشل ہوئی آئے اور انٹرنیٹ یہ پوری برائی کی جڑ ہے ٹوٹل کیونکہ بچے آج کل آن لائن پر چاکا دے دیں سب بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہ دوستی کی شروعات فیس بک سے ہی ہوئی تھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سنے تو بہت زیادہ نہیں تھا سب یہ انٹرنیٹ سے ہی ہو رہا ہے کوئی بچے آئے اسی کو کھول کے دیکھ رہا ہے اسی سے اپنی خواب میں کام ہے گرجر سماج میں پھر بھی کام ہے اور جاتیوں کی اپیکش اور جاتیوں کے پچھا گرجروں میں تو بہت زیادہ کیا موبائل اتنا نہیں چلاتی ہے نہیں چلاتی ہے نہیں کیا ہے آج کن دیکھا ہوا تو ہوگیا ہے وہ تو چھوٹے ہیں اب کیا کہیں گے آپ دیکھا بات ہو رہا ہے نہیں کیا آپ آپ پر نیوز رہے تھے وہ بیچ پہ اچانک آپ کو چیز کوئی دوسری چیز کرنے لگی آجاتی ہے آپ نے آپ کو چاہو اس نے آتا کچھ ہے وہ تو ایک بار گنا چیز ہے وہ چلتا رہے گا ہونٹا سیدھا بھئی وہ تو بہت انجو کی دوستی بھی تو فیس بوک پہ پر ہی پرماد چکے ہم دیتو صاحب دیکھو یہاں سے راجتان دور ہے کیا سے چھڑی کیا ہوا کیا کیا وہ کیا خبر دے رہی ہے اس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہنا آگے بتا کیا ہوا ہے جیسا ہوا ہے گھر میں پھون کرتے ہیں آپ کس سے کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو کبھی کبھی تو محلوک چلتا ہوا وہاں بھی دیکھتا ہے آدمی اس کا تو ادھکار بھی دیکھ سکتا ہے کسی لے بات کر رہی ہے اس کو روگنا چاہیے دیتھ کے اندر یہ برم پرکتے ہیں کشن جو ہم سے ہے یہاں سے بہت بڑا گھر بھائے جو جتنے بھی یہ سائی دھرم اپنا رہے ہیں بہت دھرکار کو روگنا چاہیے یہ دھرم پرورتن پر بلکل روگ لگانے چاہیے فال پاور پر ہندو کو دھرم پرورتن کر لے لیں بلکل نہیں ہندو کوئی بھی کوئی کارٹا ہو رہے وہ اپنے دھرم رہے ہیں اپنے دھرم رکھو اس کا دھرم ہے وہ اپنے دھرم میں رہ نہیں بس نہیں نہیں میری بات سنو سارے تارے سارے دھرم اپنا لیں وہ ہی ہو جائے سارے پھر کیسے چلے گا بھائی ہندو دھرم میں کیا برائی ہے مجھے ایک بتائیں کوئی آپ ہی بتائیں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں ہندو دھرم میں کیا برائی ہے بلکل سب کو سمائے سب کو لے کے ساتھ چلے گا ہندو جیسا کوئی دھرم نہیں ہے ہمارے جیسا سدھ اور پویتر کوئی دھرم ہی نہیں مانتے ہم ہندو کیسا دھرم اور اس کو تم چھوڑ کے دوسری دھرموں میں بھگ رہے ہو کیسے کے لیے پیسے کے لات جالات میں چاہ رہا ہو بھائی دیکھو نکم ہو پیسہ آ رہا ہے تو کچھ کے پیسے بھاگ رہے ہو ایسا مل لائے تم لوگوں اور یہ بھی چوتیس لڑکی کی جو عمر بتائی جاری ہے انجو کی چوتیس سال دو بچوں کی وہ ماں ہے انجو کا پندرہ سال کی بیٹی ہے انجو کی ایک آٹھ سال کا بیٹا ہے اس کے بعد اس کی عمر تو ہوگی پہتیچ چالی سال کے قریب تو اور جو نفسرہ جو نام آیا ہے اس کی عمر تو کم بتائی گی لگو 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 عمر ہوگی ہم نے دیکھی ہے جب یہاں ہے جب کوئی جوان نہیں تھوڑے سے ہمیں تھوڑے سے بڑے ہوئے نہیں ہماری عمر کی ہوگی اب یہاں کے لوکل پرشاسن سے بوانا گاؤں کے لوگ اس گھٹنا کے بعد کیا کہنا چاہتے سر پنچ سال ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آتی بھی ہے تو ہم تو اس کو بلکل سب نہیں کریں گے کیا انجو کو بھارت واپس آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے جب گئی تو کھگا مر گئی ہم آئی طرف پاکستان نہیں پاکستان رہنے آپ کے حال پر رہنے تو مرے ہیں سوڑی کیا کرگی یہاں کے ایسے تو بلانا بھی نہیں چاہیے بلانا ہی نہیں چاہیے بلانا کیوں چاہیے ایسے لوگوں کو سبب ان لوگوں کو سبب ان لوگوں کو بیجا سالہ سالہ کینسل ہونا ان لوگوں کو ایسے لوگ کرتے ہیں ایک سان ایسے لوگوں پہ تو سکتی سے کاروہ ہی ہونے چاہیے تو انڈیا کو بیجا نرسٹ کر دی رہتی ہے کوئی نرسٹ کر دی رہتی ہے نہیں آپ نے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کوئی بھی جا رہا ہے ایسے کیسے چلا جائے گا جب اپنا بلکل پاکستان ہے بنا اس کی جانکاری کیسے بھیج دیں گے وہ بھی اپنی ایک ہندوستانی لڑکی کو آپ وہاں پہنچا رہے ہو نہیں وہ پہنچ بھی گئی ہے تو اب رہنے تو خطف تو سوال تو اس پہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کوئی بھی ہو سر پنچے صاحب کی اس بات کے ساتھ اس چوپال کو مختب کرتے ہیں گاؤں بونا گاؤں مانگ کرتا ہوا کہ اگر ہندوستان سے پاکستان کے لیے تک بہت ہی ضروری نہ ہو تب تک وہ ویدہ نہ دیا جائے اور پورا گاؤں ایک سر میں صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ انجو کے لیے اب بونا گاؤں میں جگہ نہیں ہے